موسیقی السلام علیکم چٹ پٹا جنکشن میں خوش آمدید آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں بار بی کیو پیزا تو اگر ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز ہمارو یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آسانی کی ساتھ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور ہمارا فیس بک پیج بھی ضرور آئیک کریں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بار بی کیو پیزا کی ریسپی سب سے پہلے ہم بنا رہے ہیں پیزا کی ڈو جس کے لئے میں نے یہاں پر تقریباً تین کپس پلین فلاور کر لیا ہے جو کہ میدہ ہے جس میں آپ کے تقریباً دو میڈیم پیزا تیار ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک لارچ چاہیں تو اس میں سے تھوڑا سا آپ کا فلاور نکال کے مطلب تھوڑا سا گندہ ہوا دو نکال کے آپ ایک اچھا لارچ پیزا بھی بنا سکتے ہیں اسی کے ساتھ شگر اس میں شامل کریں گے سولٹ ایک ایک اور ساتھ ہی میں تقریباً ٹو ٹی سپن کے قریب ڈرائی ملک پاوڈر جو بھی آپ کو برینڈ آپ یوز کرتے ہو ملک اچھا ملک پاوڈر وہ یوز کر سکتے ہیں فل کریم ملک پاوڈر کا یہاں پر میں انسویٹنج استعمال کریں اور ایک ساشے تقریباً ڈرائی ایسٹ کا استعمال کریں جس میں ون الا ہاف ٹی سپون کے قریب آپ کا ڈرائی ایسٹ ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا ڈرائی ایسٹ ہونا چاہیے میرے پاس یہ انسٹنٹ ییسٹ ہے جو کہ بہت جلدی ڈو کو رائس کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گی اسی کے بعد یہاں پر میں نے بٹر کا شامل کیا ہے جس میں نے ٹین سیکنڈز کے لئے مایکرو کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ڈو بنانے کے لئے سب سے پہلے پلین فلاور میں یہ ساری تمام چیزیں شامل کرنی ہیں اور آپ میرا طریقہ دیکھ سکتے ہیں فلاور میں ایک ویل بنانا ہے یہ تمام چیزیں شامل کرنی ہے اس ویل میں اچھے سے مکس کر کے پھر تمام آٹے میں شامل کرتے ہوئے ہم نے آٹے کو گھونا ہے اچھے سے اور سب سے پہلے ہم نے سالٹ ڈالا ہے شگر شامل کر دی میجرمنٹ جتنی اچھے ہوگی آپ کا پیزا اتنا اچھا بنے گا کوشش کریے جو میجرمنٹ میں آپ کو دے رہی ہوں آپ کو ریسپی کارڈ بھی ملے گا انٹ میں ویڈیو کے تو آپ اس سے بھی میجرمنٹ بلکل اپنے دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ڈرائی ملک پاوڈر اور ڈرائی یکسٹ شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی میں ملٹڈ بٹر شامل کر کے انڈا بھی تھوڑا سا ویس کر کے اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے اور تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہوئے ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اس طرح بلکل ہلکے ہاتھ سے آٹا گونتے ہوئے لیکن یاد رکھیں کہ پیزا کے جو ڈو ہے وہ نہ بہت زیادہ ہارڈ نہ بہت زیادہ سخت ہونی چاہیے نہ بہت نرم ہونی چاہیے بیکس یکسٹ کی وجہ سے یہ ویسے ہی کچھ زیادہ سوفٹ اور چپکنے لگتی ہے تو خیال رکھیں زیادہ ہارڈ آٹا نہ ہو نہ زیادہ سوفٹ جیسا چپاتی کا آٹا آپ گھونتے ہیں اسی طرح کا بہت اچھا سا گندہ ہوا آپ کا آٹا ہونا چاہیے کیونکہ جتنا اچھا گندہ ہوا آٹا ہوگا اتنی ہی اچھی دو آپ کی تیار ہوگی اور یہ دیکھیں میں نے آٹا گون دیا ہے اب میں اسے کور کر کے کچھ ٹائم کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس کو ٹائم ملے رائز ہونے کے لیے کوشش کریں کہ کسی گرم جدو آپ پہ رکھیں کسی کیبنٹ میں اور اگر موسم تھنڈا ہے تو میں نے جیسے کیا کہ آون کو تقریباً 5 منٹس کے لیے آن کر کے آف کیا اور پھر یہ میں نے آٹا اس میں رکھ دیا تو وہ ایک تو انسٹنٹ ہی اس نے بہت جلدی کام دکھایا اور پھر جو وارم تھی آون کی اسے بھی آٹے کو بہت ہلپ ہوئی رائز ہونے میں جیسا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً جو اب تیار ہے اچھا سا جال بن رہا ہے اس میں میں آپ کو جیسے دکھا رہی ہوں جب یہ اس طرح سے آپ کو دکھنے لگے کہ ڈبل ہو جائے ڈبل دی امانٹ ہو جائے جو آپ نے گون کے رکھا تھا تو اس میں پھر ہم نے ایک بار پھر اسی طرح اچھی طرح سے نیٹ کرنا ہے اپنی پاوم سے فنگرز کا استعمال بالکل نہیں کرنا بہت اچھی طرح اپنے سلاپ پر ڈرائی فلاور ڈال کے اور اپنی پاومز کی طرف سے اس کو بہت اچھی طرح مسلنا ہے کہ آپ کا آٹا بلکل آپ کے ہاتھ کو آپ کے سلاپ کو بلکل چھوڑ دے آپ کو خود پتہ چلنے لگے گا کہ پہلے آٹا کافی زیادہ سٹکی تھا اور آپ کی گونھنے سے اس کی سٹکینس کافی حد تک کم ہو جائے گی اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو سیرفس ہو وہ بہت نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے آپ کے ہاتھ بلکل ساف ہونے چاہیے اور اس ہی کے بعد میں اس کو پھر اچھی طرح نیڈنگ کے بعد اسی بول میں واپس ڈال دوں گی اور اس پر ایک کلینگ فلم لگا کر تھوڑے سے دیر پھر سے پروف کرنے رکھ دیتے ہیں اب یہاں ہم باربیکیو پیزا کی ٹاپنگ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے چکن بریس پیس جو میں نے بلکل تقریباً ہاف انچ کے کیوبز کیے ہوئے ہیں بونلس ساتھی میں سالٹ شامل کریں گے جو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے ریچلی پاودر کٹی ہوئی لال مرچ زیرہ پاودر اورنج پروٹ کلہ یوگرٹ فریش لیمن جیس اور ان تمام چیزوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کرکی اور چکن کو مارینیٹ کر دینا ہے یاد رکھیں کہ اس میں آخر میں اوئل بھی شامل کروں گی تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب کیونکہ آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے مارینیشن کو بائن کرنے میں حد کرے گا اب ہم یہ تمام چیزیں شامل کر لیں گے چکن میں اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ دیکھئے آپ کی کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اور یہ وہی تک کا جو کلر ہوتا ہے اورنجی یہ ایک ہم نے اس لیے اورنج فود کلر کا شامل کیا تھا بس اب تھوڑا سوئل شامل کر دیں گے اور کھلنگ لگا کر اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے مارینیٹ ہو جائے یہ کام آپ چاہیں تو ایک دن پہلے بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ میں اسے لو فیٹ گرل میں گرل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کیووز پہ لگا کے باو بی کیو کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو اون میں بیک کر سکتے ہیں یہاں پر ہم الیکٹرک گرل یوز کر رہے ہیں اب ہم اس پر چکن کو رکھ دیں گے اس طرح سے اور گرل کو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک پین میں جو تمام مارینیشن بچی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور ساتھ ہی میں جو میں نے گرلڈ چکن کی تھی اپنے الیکٹرک گرل میں میں اسے بھی اس میں شامل کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی کول بھی اچھے برینڈ کا باربیکیو سوس شامل کر دیں اور اس کو پکنے دیں جیسے ہی آپ دیکھیں کہ یہ تھک ہوتا چلا ہے تو آپ اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں اور یہ دیکھیں آپ کی ٹوپنگ کے لئے بہت ہی مزیدار چکن ریڈی ہے آپ چاہیں تو اسے سیلیڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ وہ ریسیپیز بھی دوں گی آپ چاہیں تو انہیں سینوچز کلپ سینوچز میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب میں اس کو ایک کوئلے کی دھونی دوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے بس کوئلے کو اچھے طرح اسے ریڈ ہوت کر لینا ہے چولے پہ اور اس کو ایک فائل میں رکھ کے ہلکا سا آئل ڈرپ آف کر کے اسے کور دینا ہے تو اس میں بہت ہی مزیدار سموکی فلیور آ جائے گا تو اب میں آپ کو سکھا رہی ہوں یہاں پیزا سوس اور وہ جو سوس ہے آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جاہیں تو ریڈی میڈ سوسز بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ریسیپی دیتی چلوں پیزا سوس کی جو ہماری چکن نے اپنا مویسچر چھوڑا تھا جو ساری میرینیشن اس میں تھی موجود میں نے اس میں سیف ٹیمیٹر کچپ شامل کر کے تقریبا ٹو ٹیبل سپون ساتھ میں کوئی سا بھی اچھا خوٹ چلی سوس شامل کریں گے اس میں اور تھوڑا سا میں نے اس میں اوریگینو ڈرائیڈ اوریگینو شامل کیا ہے جو کہ بہت ایک اچھی سی فرگننس ایڈ کرتا ہے آپ کے سوس میں یہاں آپ جو ہم نے ٹوپنگ کے لئے اور چیزیں چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتی چلوں جس میں یہاں میں استعمال کر رہی ہوں انینز جو کہ میں نے موٹی موٹی سلائس کی ہوئی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے گرین آلیفز لیا ہے آپ چاہیں تو بلیک بھی لے سکتے میرے پاس گرین موجود تھے اسی کے ساتھ سٹرنگ چیز لی ہے سویٹ کون لیا ہے یہاں پر میں نے میرے پاس فروزن ہے آپ کے پاس کینڈ ہوں فریش ہوں آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں یہاں پر شامل کروں گی گرین پیل پیپرز ریڈ پیل پیپرز جو کہ میں نے بالکل تنلی سلائس کی ہوئی ہے ساتھ ہی میں موزریلا اور چیدر چیز کا کمبینیشن ہے جو میں نے خود کمبائن کیا ہے تقریبا ون کپ اف موزریلا ون کپ چیز گریٹیڈ اور ہوب ساری چیز جائے گی جس سے پیزا بہت اچھا بنتا ہے تو اب میں آپ کو پتاتی چلوں کہ ہمارے نیکس ٹیپ کیا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پین لیا ہے آون پروف اور اس پر میں فوئل لگا دوں گی تاکہ جو ہماری پیزا پین ہے وہ خراب نہ ہو اب یہ جو تمام ڈو ہے اس کو نکال کر فلاور ڈس کریں گے اس کو اچھا بیل لیں آپ چاہتے ہیں میڈیم ٹاپ اپنے پین کے ساتھ میں یہاں پر ایک لارڈ بنا رہی ہوں تو میں اس ڈو کو اچھی طرح سے بیل لوں گی اور جس کے اینڈز ہیں اس کو ہاتھ پین پر سہی سے پھیلا لیں جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تاکہ جو کرسٹ ہے وہ اچھی ہی بنے اب یہ جس ٹرنگ چیز لی تھی میں نے ان کو میں سائٹ پہ فیلنگ کر دوں گی کہ تو آپ کا یہ کرسٹ پیبزا ہو جائے گا بہت ہی مزیدار کرسٹ ہو جاتی ہے چیزی کرسٹ پیبزا بی جسے کہتے ہیں اور ان کو میں سائٹس پہ لگا رہی ہوں اور سائٹس کو اپنے اچھی طرح سے رول آور کر کے اچھی طرح سے اپنے فنگر چپ سپریس کر دینا ہے تاکہ وہ چیز جو ہے آفٹر بیکنگ اوز آؤٹ نہ ہو اس میں سے اب جو سوس بنایا تھا ہم نے وہ اس پر اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اسی کے ساتھ چکن گوڈ جنرس امائنٹ چکن شامل کریں گے انین اور چیز بھی شامل کر دیں ریڈ اور گرین پیل پیپر بھی شامل کریں کون اولیوز اور مزید چیز بھی شامل کر دیں تھوڑا سا اور ایکسٹرا سوس ہم نے اوپر سے شامل کر دیا اور آخر میں سائد پر ایک برش کی مدد سے ایگ واش کریں گے ہم جس میں کچھ بھی نہیں صرف ایک انڈا لیا ہے میں نے تھوڑا سا پانی شامل کر کے بہت اچھے سے وسک کیا ہے اور سائد پر ہم نے اسے برش کی مدد سے سپریڈ کر دینا ہے اور اب بس اسے آپ اون میں رکھ دیں گے تقریبا میرا پیزا میں نے رکھا تھا اون پری ہیٹڈ اون تھا فور گوڑ ففٹین ٹوینٹی منٹس اور میں نے اپنے اون میں تقریبا اسے تیٹھی ٹھائی فائف منٹس کے لیے ٹو ہنڈرڈ ٹو ٹو ففٹی فرنہائٹ کے اوپر اسے ہم نے بیک کر لیا ہے ڈیفرنٹ اونس کے ڈیفرنٹ ٹیمپرچر ہوتے ہیں تو آپ اپنی اون گائیڈ لائنس کے حساب سے اپنا پیزا بیک کر لیں جیسے ہی آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کرسٹ ہے اچھی طرح سے براؤن ہو چکی ہے تو پھر تقریبا ٹو منٹس کے لیے آپ اپنی اپر گریل آن کر کے اپنی چیز کو کلر دے لیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بار بی کیو پیزا بالکل تیار ہے بہت خوبصورت بہت مزیدار بنائیے اور بتائیے آپ کو کیسا لگا چٹ پٹا جنکشن سے ہمیں دیجی اجازت السلام علیکم موسیقی